موسیقی اگر فردوس بروے زمینست پاکستان کے قبائل علاقوں بشمول وادی سواد کے لازوال حسن کا اس سے بہتر تعرف ممکن نہیں مگر کیا کیجئے کہ معصوم خوبصورت اور چفاکش لوگوں کے اس مسکن کو لہلہات سبسوں کی سرزمین کو نغمگی جھرنوں کی آوازوں سے مرسہ موسیقی اور ان سے بننے والی قوس و قضا سے مزین فضاؤں کو کسی محافظ کی طرح گلپوش وادیوں اور انہیں اپنے حسار میں لیے پر کشش اور پر حیبت پہاڑوں کے سلسلوں کو بلکھاتی ندیوں اور چنگھارتے دریاؤں کو دشمن کی نظر لگ گئی تھی موجودہ صدی کے عوائل میں مذہب و ممبر کی آر لے کر نفرت اور اداوت کو لوگوں کے دلوں میں پھیلانے والے چند نام نہات ننگے انسانیت وائزین نے پورے پاکستان میں دہشت کردی کا ایک چلن شروع کر دیا تھا پاکستان سے اپنی قدورت اور دشمنان وطن سے ملنے والے چند ٹرکوں کی خاطر حیوانیت کا راج قائم کر دیا گیا تھا شمال کی وہ وادیاں وہ پہاڑ وہ مرغزار وہ چوک وہ بازار کہ جہاں کبھی پھول بکھرے ہوتے تھے اب سربریدہ لاشیں بکری ہوئی تھی وہ جہاں سیاہوں کے غول نظارہہ فطرت میں مہب ہوتے تھیں وہاں اب دہشتگرد خون کی ہولی کھلنے میں مگن تھے راہِ بد کے یہ قذاق اپنے تین گویا گمان کر بیٹھے تھے کہ اب ان کی پیش قدمی پر بار لگانا ایک کارے کون ہوگا ابس گمان تھا کیونکہ مقابل تھے وہ مجاہدین وطن جنہیں فقط اللہ پہ مان تھا کہ جن کی رگوں میں لہو نہیں دوڑتا تھا تو بس پاکستان تھا برری افواج کی زمینی جنگ کی پیشاورانا منصوبہ بندی اور پاک فضائیہ کے شاہینوں کی یہ الغار ہی دراصل وہ حکمت عملی تھی جو دہشت کے اس ناسور کے علاج کے لیے تیر بہدف نسخہ ثابت ہوئی دن کی روشنی ہو یا گھٹا ٹوپ رات کے اندھیرے پاکستان آرمی اور پاک فضائیہ کی مشترکہ منصوبہ بندی اور کاوشیں وقت کی، روشنی کی، دن کی، رات کی اور راہ میں حائل مشکلات کی قید سے آزاد تھی ہر حملے کی منصوبہ بندی کا مرکزی نکتہ دہشت گردوں کی تباہی سے زیادہ معصوم اور بے گناہوں کی جانوں کا بچاؤ ہوتا تھا تاکہ کارروائی کے دوران ان کی حفاظت کو سو فیصد یقینی بنایا جا سکے منصوبہ بندی کی کامیابی کا صرف ایک پیمانہ تھا یعنی حدف کی تباہی چنانچہ نہ صرف دہشت گردوں کی بلکہ ان کے اسلحوں کے زخیروں کی تباہی اور ان کے تمام ذرائع نقل و حمل کی اور رسد و کمک کے تمام امکانات کی مادھومیت کو مشترکہ کابیشوں سے اس طرح یقینی بنایا گیا کہ جو سامنے آئے نیستر نابط ہو گیا شجاعت و بہادری اور شاہینوں کے کرگسوں کے مستقروں پر حملوں کی ناقابل یقین داستانوں کو رقم کرتا ہوا یہ سلسلہ جو آپریشن راہ حق سے شروع ہوا وہ راہ نجات، راہ راست، ضرب عز اور رد الفساد تک دیجا پھر کہیں جا کر امن و آشتی کی وہ پہلی کرن نمودار ہوئی کہ جس کے سات رنگوں میں سے ہر رنگ پاک افواج کے جوانوں اور شاہینوں کو سلام پیش کر رہا تھا پاک فضائیہ کے شاہینوں کی پیچھا کے چھوئے دہشتگردوں پر پہلی الگار سے شروع ہونے والا سلسلہ ہنوس جاری اور ساری ہے جو آخری دہشتگرد کو صفحہ ہستی سے مٹانے تک جاری رہے گا جدید ترین لیزر گائیڈٹ ٹیکنالوجی کے تیر و حدف استعمال نے ایک طرف ان مشنز کی کامیابی کے امکانات کو یقینی بنایا بلکہ دوسری طرف دشمنان بطن کو بھی واضح پیغام دے دیا کہ جب شاہین حملہ آور ہوتا ہے تو حدف کا نیست و نابود ہونا مقدر ہو جاتا ہے اب دہشتگرد بھی جان چکے ہیں کہ وہ بھاگ تو سکتے ہیں مگر چھپ نہیں سکتے ہیں کیونکہ دن تو دن اب رات کی سیاہی میں بھی ان کے جسموں سے نکلتی ہوئی حرارت ہی پاک مزائیہ کے تیاروں پر ان کا پتہ دے دیتے ہیں اسی لیے معصوم لوگوں کو انتسانی حقوں بنا کر اپنی حفاظت کرنے کا طریقہ اب دہشتگردوں نے خود ہی مدروب کر دیا ہے زمینوں کی، پہاروں کی، سبزہ و گل و رنگ و پوش نظاروں کی، معصوم چہروں کی، بڑھی نگاہوں کی، درسگاہوں کی، علم کی سمت میں جاتی سب راہوں کی، رونقیں بحال ہو چکی، اعتماد بحال ہو چکا ہے، کیونکہ دشمن کا زوال ہو چکا ہے۔ زندگی کی اپنی حفاظت سے اپنی مسکراردی ہے جنوب کے میدانوں سے خوش رنگ قافلے جب بھی یہاں پہنچ کر بے فکری کا سانس لیتے ہیں تو دور کہیں شجاعت کی وہ سب داستانیں زندہ ہو جاتی ہیں کہ جن کے سبق یہ سب ممکن ہوئے کامل فتح کا یہ سفر اتنا آسان بھی نہیں تھا تاریکی کے یہ ہر کارے شکست خوردگی میں ہمارے مستقبل کے سب امکانات بجھا دینا چاہتے تھے چاہے ایپیس ہو یا بڑا بیر ہو ان کا ہر رد عمل سب فاقیت کی نئی زلطوں کا آئینہ دار تھا مگر نیکی اور بدی کی جنگ میں جیت ہمیشہ سچائی کی ہوا کرتی ہے اس راہ میں لگنے والا ہر زخم حوصلے کو مزید پختگی بخشتا گیا اور منزل کی اہمیت واضح کرتا گیا یہ آسمانوں میں اڑتے ان مجاہدین افلاق کی کاوشوں کا سمر ہے کہ سوات و قبائلی علاقاجات کی زمینوں میں امیت کا سبزہ لہ لہا رہا ہے میری مٹی میں آمیدش ہے خوابوں کی یہاں تعبیر کی جو فصل اکتی ہے اسے پیہم لہو کی آبیاری ہے میری بستی کے لوگوں کا یہی ایک علمیہ تو ہے کہ ان کو وطن کی مٹی ہر ایک رشتے سے پیاری ہے